صفحہ نمبر 156 میر تقی میر ولادت 1723 وفات 1810 میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے ان کے والد میر متقی ایک درویش صفیت انسان تھے یعنی آپ کے والد بہت اللہ والد تھے میر ابھی نو عمر ہی تھے کہ والد کا انتخال ہو گیا بہت ہی کم عمری میں آپ کے والد کا انتخال ہو گیا روزگار کی تلاش میں دہلی آگیا اور اس کے بعد آپ روزگار کی تلاش کے لیے دہلی آگیا یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہو گئے دہلی کے حالات جب بہت قراب ہوئے تو لکناؤں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے جب دہلی کے حالات قراب ہو گئے تو آپ پھر لکناؤں نواب آصف الدولہ کے پاس آگیا اور انہوں نے آپ کے فن کی بہت قدر کی اور آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا میر نے لکناؤں میں ہی وفات پائے اور یہیں آپ کا انتخال ہوا آپ کو خدا سکن کہا جاتا ہے یعنی آپ اپنے فن میں بہت ماہر تھے لہٰذا آپ کو خدا سکن کہا جاتا ہے ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توقل، خنات اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے یہ آپ کے کلام کے خصوصیات تھیں زبان صاف اور سادہ ہے ان کے علمی سرمایے میں چھ دیوان، اردو شورہ کا ایک تذکرہ، متعدد مسنویاں، مرسیے، ایک سوانی حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہیں میر تخیمیر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے یعنی آپ کے تمام شیری مجموعیں کلیات میر کی صورت میں موجود ہیں یہ غزل اسی کلیات میں سے لی گئی ہے موسیقی